بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حال جال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل ویلکم بیک ٹو اینا در ویلوگ آج میں آپ کے لئے لے کے آئیں ہوں ویداوٹ فرائی بھنڈی کی ریسیپی آج ہم بنا رہے ہیں خواتین کی انگلیاں آپ بلکل ٹھیک سمجھیں ہم بنا رہے ہیں بھنڈیاں اور کون کہتا ہے کہ فرائی کیے بغیر بھنڈیاں نہیں بن سکتی بغیر فرائی کیے بھی بہت اچھی بہت ٹیسٹی بھنڈیوں کا سالن بن سکتا ہے میں نے بھنڈیاں لیئے ہیں آدھا کلو ایک لارڈ سائز کا میں نے پیاز بھی بیچ میں کٹ لیا ہے اور دو لارڈ سائز کے میرا ٹوماٹر وہ بھی میں نے بیچ میں کٹنگ کر لیا ہے اور ہری مرچے میں نے لیئے ہیں دو سابت اور دو باریک کٹ کے ٹھیک ہے سب چیزوں کو میں نے ایک ساتھ ساری سبزی کو کٹنگ کر لیا ہے یہ ریسیپی میری نانی کی ریسیپی ہے میری نانی امہ اور نانی امہ اس طرح سے بھنڈیاں بناتی تھیں بغیر فرائی کیے اور وہ کہتی تھیں کہ فرائی کر کے تو آپ لوگ نا اصلی جو سبزی کا ذائقہ ہوتا ہے وہ ختم کر دیتے ہیں اور یہ حقیقت بات ہے کہ آپ اس طرح سے بنائیں گے بھنڈیاں تو اس کا ذائقہ کوئی اور ہوگا اور نیچرل سا اور جو فرائی کی ہوں گی ان کا ذائقہ تھوڑا سا ان سے ڈیفرنٹ ہوگا تو اس طرح سے بھنڈیاں ٹرائی کریں تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف ایک عدد میں نے لے لی ہے نانسٹک کڑا ہی آپ نانسٹک لے سکتے ہیں یا ویسے سادہ بھی کوئی بھی اپنا پین برتن لے سکتے ہیں اس میں ہم 5 ٹیبل سپون ایڈ کریں گے کوکنگ آئل 5 ٹیبل سپون بھل کے ٹھیک ہے آئل کے گرم ہونے تک ہم نے کرنا ہے ویٹ 30 سے 40 سیکنڈ اور اس طریقے سے آپ ضرور ٹرائی کریے گا بھنڈیاں مزہ نہ آیا تو پیسے واپس جو کہا ہوا تھا نا پنجابی کی بہت مزے کی بھنڈیاں بنتی ہیں نیچرل سا فلیور ہاتا ہے کوئی لیسیں نہیں بنتی کہ بھنڈیاں لیسدار ہو جاتی ہیں یا سالن اچھا نہیں بنتا دیکھئے گا آپ کے سامنے بھنڈیاں کس طرح سے تیار ہوتی ہیں اور وہ بھی صرف اور صرف 7 سے 8 منٹ میں 10 منٹ بھی نہیں 7 سے 8 منٹ میں آپ کا سالن ہو جائے گا تیار پیل ہو چکا ہے گرم اور اس میں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبزی ایڈ کر دینا بھنڈیاں پیاز ٹوماتر ہری میچیں سب کچھ اس طرح سے ہم نے شامل کر دینا ایک بھنڈی کٹنگ ہوئے بغیر ہی رہ گئی اسے بھی ابھی ہم کٹ لیں گے اس طرح سے سبزی ہم نے ڈال دینی ہے ڈرائم سارا جات میں میں نے دیا ہے ہاف ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون سرک میچ ہاف ٹی سپون حضیر اور خوشک دھنیا پاوڈر میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون بھر کے اور ہاف ٹیبل سپون میں نے لیا ہے سابو دھنیا ایک چھٹکی کلونجی سبزی کڑائی میں شامل کرنے کے بعد ایک سے دو دفعہ اس کو اچھے سے مکس کر لیں آرام سے ہلکے ہاتھ سے اور اس ٹیج پر ساتھ ہی ہم نے مسالہ جات ڈال دینے سب بہت طریقوں سے بھنڈیاں بنتی ہیں لیکن ہمارے گھر میں تین طرح کی بنتی ہیں میرے ٹائپ کی بھنڈیاں اممہ کے ٹائپ کی بھنڈیاں اور میری امی کے ٹائپ کی بھنڈیاں یہ نانی اممہ یعنی جسے اممہ بول رہی ہوں یہ اممہ کے ٹائپ کی بھنڈیاں ہماری اممہ جی ایسے بناتی تھے اور میری اممی کے ٹائپ کی بھنڈیاں وہ اممی ایکسٹرہ فٹائی کروا تھی بلکل بھنڈیوں کا کلر براؤن ہو جائے وہ میری اممی کو اچھی لگتے ہیں میں تو جب بھی بھنڈیاں بناو تو پوچھتی ہوں اممہ کے ٹائپ کی بھنڈیاں بناو یا اپنے ٹائپ کی بہت مزیددار ریسپی ہے نانی اممہ کی ریسپی ہے تو اب یہ اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اچھا سر مسالہ جات اور آئل ہو گیا ہے مکس اور پانچ منٹ صرف ہم نے اس کو دے دینا ہے دم آج کر دینی ہے لوٹو میڈیم اور ڈھکن دے کے ہم نے اس کو دے دینا ہے دم پانچ منٹ کے بعد ملتے ہیں ہم واپس اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کنڈیشن ہے بھنڈیوں کی پانچ منٹ گئے ہیں ہو اور اب ہم دیکھتے ہیں اس کی فائنل کنڈیشن دیکھیں پانچ منٹ میں کتنی خوبصورت لکھ آئی ہے اس بھنڈی کی یہ اسی طرح ہوتی ہے کھڑی کھڑی اور نانسٹک کا یہ فائدہ ہے کہ نیچے لگتی بھی نہیں لوٹو میڈیم فلیم پہ پانچ منٹ میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بھنڈی تیار ہو گئی ہے فلیم میں نے کر دیا ہے اور اب میں آپ کو اس کی فائنل اف دکھاتی ہوں ڈیش آؤٹ کر کے جھٹ پڑ تیار ہونے والی سبزی ہو گئی ہے تیار مزے دار سالن ہمارا ہو گیا ہے ریڈی دیکھیں ویورز اس کی لکھ کتنی شاندار ہے کتنی پیاری سبزی لگ رہی ہے کہاں ہیں لیسیں بتائیں مجھے کوئی لیس آپ کو نظر آ رہی ہے کون کہتا ہے کہ پرائی کیے بغیر بھنڈی نہیں بن سکتی یہ جتنی دیکھنے میں خوبصورت لگ رہی ہے کھانے میں اس سے بھی زیادہ ٹیسٹی آئی ہے بہت مزے کی بنتی ہے اور خوشبو بھی آؤٹ کلاس آ رہی ہے جھٹ پٹ اس طرح سے بھنڈی بنائیں کھائیں اور کمنٹ سیکشن میں آ کے بتائیں کہ آپ کو میری نانیمہ کی ریسیپی کیسی لگی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگئے تو میری ویڈیوز کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ